بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سرونٹس لیکچر نمبر فورٹی نائن لیکچر فورٹی نائن اور ہم نیو چپٹر شروع کرنے جا رہے ہیں بیٹ اینڈ ڈاؤٹفول ڈیٹ کونسا چپٹر ہے بیٹ اینڈ ڈاؤٹفول ڈیٹ بیٹ اینڈ ڈاؤٹفول ڈیٹ بیٹ اینڈ ڈاؤٹفول ڈیٹ آئی کیپ کی بک سے کون سا چپٹہ رہی ہے چپٹہ نمبر 5 چپٹر 5 سیلز کتنی طرح کی ہوتی ہیں دوستہ ایک کیر سیلز اور ایک کیر سیلز آجا لکھئے سیلز کیش سیلز اور کچھ ہوں گی کریٹ سیلز کریٹ سیلز کیش سیلز میں کوئی کریٹ پیریٹ آلاؤ کرتے ہیں جی نہیں کرتے ہیں تو کیش سیلز میں نو کریٹ پیریٹ آلاؤ نو کریٹ پیریٹ آلاؤ کوئی کریٹ پیریٹ آلاؤ آلاؤ نہیں کرتے ہیں جب کریٹ پیریٹ آلاؤ نہیں کرتے ہیں تو ڈیفالٹ ریسک ہوتا ہے پیسہ ڈوب جائے گا نو ڈیفالٹ ریسک کوئی ڈیفالٹ ریسک نہیں ہوتا کریٹ سیلز میں کریٹ پیریٹ آلاؤ کرتے ہیں کریٹ پیریٹ آلاؤ کر دیا آلاؤ موازی کریٹ پیریٹ آلاؤ کر دیا یس دیفالٹ ریسک ہوگا یس سم ڈیفالٹ ریسک ڈیفالٹ ریسک کیا ہوتا ہے ڈیفالٹ ایسا لوگ نہ جائے یہاں دیکھیے گا ایک ہوتا ہے کریٹ پیریٹ آلاؤ اور ایک ہوتا ہے پولیکشن پیریٹ کیا کھا ایک ہے credit period allowed اور ایک ہے collection period taken credit period allowed کا مطلب میں نے 30 دن allow کی ہے کتنے دن allow کی ہے اب sometime 30 دن میں payment آجے گی sometime 25 دن میں آئے گی sometime 40 دن میں آئے گی تو جو actual time ہوتا ہے جتنے دنوں میں پیسے receive کرتے ہیں اسے کہتے ہیں collection period تو question silent ہوا تو credit period allowed and collection period taken both will be same اور sometime دنوں میں difference ہوگا اگر early payment discount دینی پڑ رہی ہے تو اس کا منطب debtor credit period سے پہلے پیسے دینا ہے اور اگر اس نے discount avail نہیں کی تو وہ credit period میں دے گا لیکن sometime due to any reason وہ credit period سے بھی کچھ time extend کروا سکتا ہے بعد میں دے سکتا ہے تو ideally collection period and credit period both should be same اور collection period should always be less than credit period but in some cases collection period may exceed collection period may exceed than the credit period allowed clear ہے کوئی confusion 已 خاص کی وضع کی انٹری کیا ہوتی ہے دیتر رہیکس میں ڈیٹر رہیکس میں ڈیٹر رہیکس میں ڈیٹر رہیکس میں کریڈٹ سیل کی انٹری کیا ہوگی ڈیٹر 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 اور سیلز ڈیٹر 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 ملکل لیفٹ پہ لکھئے گا دیکھ لیا اب پانچ سو روپے کی سیل کی ہے کتنے کی سیل کی 500 کی اور یہ میں نے کی ہے ایک ایک بیس کو کب ایک ایک بیس ایک ساتھ بیس کو ڈیٹر سے پیسے آگے چیک کی شکل میں تو بینک کیا کروں گا ڈیٹر کروں گا اور ڈیٹر کروں گا کتنے سے پانچ سو سے اگر ایسا ڈیٹر جس کی پچھلی ہسٹری یہ ہے کہ یہ کبھی ڈیفولٹ نہیں کرتا ہمیشہ ڈیو ڈیٹ پر پیسے دے دیتا ہے کوئی ریمائنڈر نہیں دینے پڑتے تو ایسے ڈیٹر کو ہم کہتے ہیں گوڈ ڈیٹر کون سو ڈیٹر گوڈ ڈیٹر کون سو ڈیٹر گوڈ ڈیٹر اب ڈیٹر کی ہیڈنگ منائے ڈیٹر کی ہیڈنگ پہلے آپ کا ٹیسٹ یاد ہے نا گوڈ ڈیٹر پہلے ڈیٹر کی ہیڈنگ منائے سوڈ کس کی ڈیٹر کی ڈیٹر کیا ہے گوڈ تو گوڈ ڈیٹر کون سو ہوگا ہو آلویز پیز آن ٹائم جو ٹائم پر پہ کرتا ہے وہ گوڈ ڈیٹر ہے جو ٹائم پر پہ کرتا ہے وہ گوڈ ڈیٹر ہے اب کچھ ڈیٹر کیا ہوتے ہیں بیڈ ہوتے ہیں کچھ ڈیٹرز بیڈ ہوتے ہیں اب بیڈ ڈیٹرز کے لیے گوڈ ڈیٹرز کے لیے تو جب ڈیو ڈیٹ آتی ہے تو کینٹی پاس ہوتی ہے بینگ ڈیبیٹ ڈیٹر کریڈٹ عظیم کر رہا ہوں پانت سو سے جب ڈیو ڈیٹ ہوئی تو پانت سو سے یہ پیسے آگئے اب جو بیڈ ہوتے ہیں ان کی کیا انٹری ہوتی ہے بیڈ ڈیٹ ایکسپنس بیڈ ڈیٹ ایکسپنس ڈیبیٹ اور ڈیٹر کریڈٹ کتنے سے لیٹ سے پچیس سو روپے سے کتنے سے پچیس سو سارے بیڈ نہیں ہوتے کچھ بیڈ ہوتے اگر اس سے ہم نے پانت سو روپے لینے تھے عظیم کر رہا ہوں پچیس روپے دوب گئے تو بیڈ ڈیٹ کی انٹری تو اس رقم سے ہوتی ہے جو دوب جاتی ہے تو بیڈ ڈیٹ ایکسپنس ڈیبیٹ اور ڈیٹر کریڈ یہاں تھا کوئی پرامل اوکی ہے اور کچھ ڈیٹرز ہوتے ہیں ڈاوٹ فل کیا ہوتے ہیں ڈاوٹ فل ڈاوٹ فل ہوتے ہیں گوڈ بیڈ اور ڈاوٹ فل ان پر ڈاوٹ ہوتا ہے ان پر کیا ہوتا ہے ڈاوٹ ہوتا ہے کچھ چیز کا ڈاوٹ پیمنٹ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ پروون بیڈ ہے یہ پروون بیڈ ہے بیڈ ہے اور یہ پروون گوڈ ہے اب ڈیو ڈیٹ پہ انہوں نے پیسے دے دیئے اور یہاں سے پیسے ڈوب گئے یہ دونوں کی کیس آسان ہے مسئلہ آتا ہے یہاں پر جب کبھی ڈاوٹ فل ڈیٹر کا کونسپٹ آتا ہے ہمیں پروڈنس کا کونسپٹ سمجھنا پڑتا ہے کونسا پروڈنس کا ہیڈنگ منائیں سائٹ پہ کہیں پروڈنس کونسپٹ کہ پروڈنس کونسپٹ کیا ہوتا ہے پروڈنس کونسپٹ پروڈنس کونسپٹ پروڈنس کونسپٹ پروڈنس کونسپٹ پروڈنس کونسپٹ میٹا پروڈنس کا کونسپٹ نکلا ہے پروڈنس سے ایک آدمی عام اکل آدمی کیا کہلاتا ہے پروڈنس پرسن اور عام اکل کو کیا کہا جاتا ہے پروڈنس اب سنیں اکاؤنڈنگ میں پروڈنس کا کونسپٹ یہ کہتا ہے کہ ہر انٹیسپیٹڈ لاس کو ریکارڈ کر لو لیکن انکم کو اس وقت تک ریکارڈ نہ کرو جب تک وہ ویرچولی سرٹن نہ ہو جائے ارن نہ ہو جائے آپ کمان ڈیم شون نہ ہو جائو کہ یہ انکم میری ہو چکی چاہے ابھی رسیب ہوئی یا نہیں ہوئی اور ایسٹرز کو کبھی اوور سٹیٹ نہ کرو اور لائیبلٹیز کو کبھی انڈر سٹیٹ نہ کرو ان چاروں باتوں میں سے کسی بات کو بھی پکڑ لو تو وہ اکیلہ بھی پروڈنس کونسپٹ ہے اور چاروں کمبائن ہو کر بھی پروڈنس کونسپٹ وہ چار باتیں کونسی ہیں انٹیسپیٹیڈ لاس کو میں دوبارہ لکھاؤں گا ابھی رکھ جائیں انٹیسپیٹیڈ لاس کو انکم کو کب ریکارڈ کرو جب وہ سرٹن ہو جائے آن ہو جائے ایسٹرز کو اوور ویلیو نہ کرو اور لائیبلٹیز کو انڈر سٹیٹ یا انڈر ویلیو نہ کرو ہر بزنسمن آدمی جو ہیں وہ لاس کو انٹیسپیٹ کر کے چل رہا ہوتا ہے اور انکم کو اس وقت تک ریکارڈ نہیں کرتا جب تک اور ہر بے وکوف آدمی ایکسپینس کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا رہتا ہے جب تک وہ اس کے سر پہ نہ پڑ جائے اور انکم کو انٹیسپیٹ کر کے ہی ریکارڈ کر لیتا ہے وہ ایک سردار تھا نا ٹھیکے دار تھا اسے ایک ٹھیکہ مل گیا بڑا ہیوی ٹینڈر مل گیا تو اس نے اپنے منشی سے کہا کہ کتنا پروفٹ آئے گا اس نے کہا چار لاکھ روپے پروفٹ آئے گا جب یہ کمپلیٹ ہوگا اس نے بیگن کو لیا اور چار لاکھ کی شاپنگ کروا دی تھوڑے دنوں کے بعد ٹینڈر ہو گیا کینسل نہیں ملا اسے اب وہ منشی روتا وہ سردار کے پاس آیا سردار غزب ہو گیا ٹینڈر ہم سے چھن گیا واپس چلا گیا سردار اسے کندے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے بے وکوف اب جو مرضی ٹینڈر لے پروفٹ تو ہم کھا چکے ٹینڈر ہے تو اس کا ملتا ہے وہ سردار پروڈنڈ نہیں تھا پروڈنڈ نہیں تھا اس نے انکم کا پہلے ہی انٹی سپیڈ کیا ریکارڈ کیا اور استعمال بھی کر لیا حالانکہ ابھی تو پروجیک شروع بھی نہیں ہوا تھا ٹینڈر ہے تو پلیز آپ نے پروڈنڈ ہو کے لائف میں چلنا ہے اور پروڈنڈ بچہ کون ہے جو پیپر آنے سے پہلے پیپر کی تیاری کر لیں اور حدیث کا مفہوم اکل مند انسان وہ ہیں جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لیں اور کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے انشاءاللہ لکھیں جی اقارڈنگ ٹو پروڈنس کونسپ اقارڈنگ ٹو پروڈنس کونسپ اقارڈنگ ٹو مجھے پردنسکنسامی پردنسکنسامی پردنسکنس Ishaar اسف سابقی پردنسکنس ایمعے نوزید سابقی پردنسکنسی بھی میتونی مطاقی پردنسکنسی بھی Every anticipated loss, every anticipated loss should be recorded or ORR. Income will only be recorded, income will only be recorded when it is certain, when it is certain. Alright. When it is certain or ORR, acid should not be ORR. Acerts should not be overstated. Acerts should not be overstated. سمجھیں plane میں کلاس ہو رہی ہے. Acerts should not be overstated. Online students آپ نے پریشان نہیں ہونا لگتا ہے Emirates کی کوئی فلائٹ ہے اور ساراں ساری ادھر لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں بس یہاں پہ جہاز ایک سار کلاس میں اڑتے رہتے ہیں. Acerts should not be overstated or ORR. Liabilities should not be understated. Liabilities should not be understated. Here is no point. Here is no point. No point. Now let me know. This debtor doubtful is? Yes sir. Doubtful is? Yes sir. We anticipate and expect. Perception is. Estimation is. to be understated. Unders will not be $5 who will not make. Now I will have 500 credit sales record to it. I will not be understated. It will not be understated. کریش لینڈنگ ہو رہی ہے پریشانی ہونے مری کے حالات خراب ہیں اس لیے انساری ائرلائن نے کچھ پلینز جو ہے نا وہ آرمی کو ادھار دی ہیں وہاپیس آج ہے ہمارا پلین لینڈ کر چکا ہے خیر و آفیہ سے تمام پسنجر جو ہیں وہ لیکچر ریٹینڈ کرنے میں مصروف ہیں اور ہمارے پائلنٹ ہیں آمیر بھائی چلو میرے دوستوں اب ڈاؤڈ کیا ہے کہ یہ ڈیٹر جو پانسو پہ سٹینڈ کر رہی ہیں حقیقت میں یہ پانسو نہیں ہے ان میں سے کچھ بیڈ ہو جائیں گے تو اگر ڈیٹر ڈیٹر میں پانسو پہ گئے تو یہ تو صحیح بات نہیں ہوگی کیونکہ انہیں پانسو پہ نہیں جانا چاہیے ان پہ تو کیا آ چکا ہے ڈاؤٹ آ چکا ہے ڈاؤٹ آ چکا ہے بیٹ نہیں کیا بولنا ہے ڈاؤٹ آ چکا ہے اور ابھی ہم نے کہا پروڈنس کہتی ہے کہ ایسرٹس کو اوور اسٹیٹ نہ کرو تو یہ جو پانسو ہے یہ تو صحیح فگر نہیں ہے یہ تو اوور اسٹیٹڈ ہے اس میں سے جتنا ڈاؤٹ ہے وہ نکال دینا چاہیے اچھا وہ ڈاؤٹ جب پروڈ ہو جائے گا تو بیڈ ہو جائے گا اور پروڈنس کہتا ہے کہ اگر کسی فگر پہ ڈاؤٹ ہے تو اسے ایکسپینس سمجھ لو ابھی لکھاو ہے ایوری اینٹیسپیٹڈ لاؤ شوڑ بھی ریکارڈ ایوری اینٹیسپیٹڈ لاؤ شوڑ بھی ریکارڈ اب میں کیا کروں گا میں ازیوم کروں گا تو پتہ چلے گا پانسو ہم سے پینسل نہ کریں پانسو میں سے دس او روپے ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں اب اس دس او روپے کو میں اپنا ایکسپینس بناوں گا اور اسے نام دوں گا ڈاؤٹ فل ڈیٹ ایکسپینس اب ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ پروون ہے ڈیسائیڈ ہو گیا اس پہ ابھی ڈاؤٹ ہے اور پروڈرز کے اکارڈنگلی اس ڈاؤٹ فل آئیٹم کو بھی میں ایکسپینس سمجھوں گا کتنے سے دس سو روپے کتنے سے دس سو روپے یہ وہ والا دس نہیں ہے دس سو روپے دے تُرے دے یہ وہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں کیونکہ پروون ہے تو کسے کریڈٹ کر دیا یہاں ابھی پروون نہیں ہے کیا ہے ڈاؤٹ ہے اس کے لیے ایک نیا ہیڈ کھولوں گا allowance for ڈاؤٹ فل ڈیٹ کیا کھولوں گا allowance for ڈاؤٹ فل ڈیٹ کتنے سے کریڈٹ کروں گا دس سو روپے سے اب غور سے سننا کسی بھی ٹاپک کے پہلے دن پورا ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا بچو لیکن اب تم تھوڑے سے جلد باز ثابت ہوگے کیوں جب شروع میں آئے تھے تو پتا تھا accounting میں نئے ہیں ابھی نہیں اس سے کچھ پوچھنا اب اندر جو knowledge ہے نا پچھلے 48 lecture کی وہ بار بار تمہیں تنگ کرے گی آپ نے ہر ٹاپک کے پہلے دو دن کوشش کرنی ہے کہ اس آدمی کو تنگ نہ کریں تیسے دن سے جو مرضی پوچھا کرو کوئی issue نہیں ہے آج اس ٹاپک کا پہلا دن ہے اس نے تھوڑا سا مجھے time دے کے چلنا ہے تھوڑا سا time دینا ہے پلیز ٹھیک ہے نراز نہیں ہونا کہ questions discourage کر رہا اب جب میں income statement بناؤں گا تو expense کتنا لکھوں گا یہ 25 بھی لکھوں گا اور یہ 10 بھی لکھوں گا یہ proven bad اور یہ doubtful bad ٹھیک ہے okay yes sir okay yes sir okay yes sir online والے پریشان نہیں ہونا اب جب balance sheet بنے گی اب جب balance sheet بنے گی اب جب balance sheet بنے گی تو میں عظیم کر رہا ہوں کہ کہیں پورے سال میں میں نے sales کین تھی 10,000 کتنے کی تو debtor debit کیے تھے اور sales کتنے کی اب جب balance sheet بناؤں گا تو debtor کا ledger بناؤں گا تو کتنے تھے 500 چلے گئے کتنے بچے 9,000 25 چلے گئے کتنے بچے 9,400 چلے گئے اب جب 9,400 75 لکھوں گا تو اس میں سے یہ 10 بھی minus کروں گا باقی بچیں گے آگے سمجھ گے تو اس کا مطلب ہے debtors جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں سے جو پیسے آ جائیں وہ minus کر کے لکھوں گا balance sheet میں جو actual bad ہو جائیں گے وہ بھی minus کر کے لکھوں گا اور یہ 10 روپے بھی minus کر کے لکھوں گا یہاں debtor کو کیوں نہیں credit کیا کیونکہ ابھی doubt میں ہے ابھی وہ finally credit نہیں ہو سکتا لیکن اس کو 9,475 پہ بھی show نہیں کر سکتے کیونکہ 10 روپے کا doubt ہے good شاہ good تو کیسے تو یہ figure balance sheet میں debtor میں سے minus ہوگی یہ figure balance sheet میں debtor سے minus ہوگی debtor current acid ہے تو پھر یہ contra current acid ہے کیا بولوگے contra current acid ہے یعنی balance sheet میں acid میں سے minus ہوگا acid میں سے اور اس کو ہم نام دیں گے کیا contra current acid اس کا mcq کئی دفعہ paper میں آیا ہے contra current current acid اگر اگر میں بزنس تو تم میرے debtors تو میرے debtors بچے تھوڑی سی over emotional ہوتی ہیں کبھی انہیں اگر کوئی کلاس میں کہتے تم نے فین ہی دی تو انہوں نے گھر جا کے رولر ڈال دی میری insult کروا دی بابا اپنے میں بھی یہ لگ سنتا ہوں میری insult ہوگی آپ کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کلاس میں آکے کہ لو ان insult کروا دی تو یہ normally time پہ فی دے دی تو یہ کیا money یہ دو ہوگئے ساری بچیاں چلی گئیں یہ گوڑ ہوگئے آپ سنو بھائی یہ آیا اپنا یہ آیا اپنا اور یہ آیا اپنا بھبلو ڈبلو یہ دونوں ہیں یہ دونوں بی اگر انہوں نے ہر سمیسٹر میں کچھ نہ کچھ کھینچا مار ہی لیں کوئی سو پچاس انہوں نے ہمارے کھا لینے ہیں اس کا مطلب bad debt expense debit or debtor یہ چلی گئے good پہ یہ دو چلے گئے bad پہ یہ سارے doubtful debt یہ کیا ہے اب ان کی بھی دو category بنانے لگا ان میں سے جتنے گورے ہیں ان میں سے جتنے گورے ہیں ایک وہ بیٹھا بھائیں ایک تھوڑا سا یہ ہے ایک پتھان یہ ہے ایک تھوڑا سا ادھر ہے ایک ادھر ہے اب سنو بھائی یہ جو ہے نا ان کو میں پچھلے دو چار پانچ سیشن سے جانتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ گھبلہ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں یہ گھبلہ کر چکے ہیں اور یہ جنہیں میں نے وائٹ وائٹ فیر اور لولی والوں کو سیلیکٹ کیا ان پہ مجھے کیا ہے داؤٹ ہے مجھے ڈاؤٹ ہے اس لڑکے پہ وہ پانچ پرسن میرے کھا جائے سمجھے پلیس پلیس ٹاپک سمجھے مجھے ڈاؤٹ ہے محبوب پہ یہ سات پرسن نہ بیڈ ہو جائیں گے میں انٹیسپیٹ کر رہا ہوں مجھے ڈاؤٹ ہے اس لڑکے پہ یہ دس پرسے کہیں نہ کہیں میں لوس کر جاؤ گا کہ سکتے میں بندوں کو اڈنٹی فائی کر ہوں یہ سپیسیفک لوگ ہیں اس سے کتنی امید ہے ڈوبنے کی اس سے انہیں کہتے ہیں سپیسیفک ڈاؤٹ فل انہیں کہتے ہیں ابھی لکھوں گا ابھی رکھ جو ابھی رکھ جو ان لکھوں گا یہ کون ہے بچیاں یہ وہ یہ اور یہ اب جو باقی بچے جنرل ڈاؤٹ فل اب پاکستانیوں میں کچھ اور کچھ ماشاء اللہ اور پھر ان میں کچھ سپیسیفک ڈاؤٹ فل اور کچھ سپیسیفک ڈاؤٹ فل کے لیے کیا کونسپٹ ہے سار انساری کو پارٹی وائس پتا ہے کہ ان پہ اتنا اتنا ڈاؤٹ ہے ان کو بھی نکال دیا لسٹ میں سے جو باقی بچے وہ جنرل ڈاؤٹ فل ہیں اور ان پہ ڈاؤٹ مجھے ایک پرسنٹ کا لگانا پڑے گا وہ دو پرسنٹ بھی چار پرسنٹ بھی دس بھی کوئی ایک یعنی ان میں سے ہر ایک کے بیلس پہ تین پرسنٹ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ وہ پیسے نہیں آنے انسے کا ڈاؤٹ ہے سارے آ جائیں گے انسے پھر یہ دس دو حصوں میں ہیں کچھ سپیسیفک ڈاؤٹ فل اور کچھ بولو جنرل ڈاؤٹ فل سپیسیفک ڈاؤٹ فل جنرل ڈاؤٹ سپیسیفک ڈاؤٹ فل اور کچھ جنرل ڈاؤٹ فل گوڈ کے لیے کویسن میں بتائے گا دس 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 انڈ ڈاؤٹ آر گوڈ ڈھٹر آر گوڈ ڈھٹر دس دیر پاس ریکار ڈھٹر ایسیفک آر ایرر فیر اس کا مطلب یہ کچھ ورڈز ہوں گے جن سے پتہ لگ جائے گا یہ گوڈ ہے بھولو ڈا بلو کتنی چیزیں ہوں گی چار پانچ فائرینشل کرائسیس بینک کرپسی انسول بینسی ایمیگریشن ان سب کا مطلب ہے بین ڈاوٹ فل کے ساتھ ورڈ آئے گا پریڈکٹڈ اینٹیسپیٹڈ ایکسپیکٹڈ چانسز ان سب کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے ڈاوٹ فل اچھا پھر ڈاوٹ فل کے اندر پوائنٹ آئے گا علی پر ہمیں پانچ پرسنٹ کا ڈاوٹ ہے اسلام پر ہمیں چار پرسنٹ کا ڈاوٹ ہے جنیت پر ہمیں نو پرسنٹ کا ڈاوٹ ہے تو یہ کیا بنے اور پھر لکھاوائے گا باقی ریمیننگ پر ہمیں دو پرسنٹ کا ڈاوٹ ہے تو وہ کون سے بنے جنرل ڈاوٹ فل کچھ آ رہی ہے جو تھی وہ بھی گئی آ رہی ہے تو پھر آج میں کریڈٹ سیلز کیوں کرتا ہوں ساری کیا سیلز کر دوں جب اتنے رولوں میں پڑنا ہے اس لیے کہ کمپیٹیشن ہے اور سیلز کو بوسٹ دینے کے لیے ہمیں کریڈٹ سیلز کرنی پڑتی ہے تاکہ بزنس زیادہ سے زیادہ رن کر سکے کسٹمر پورٹ فولیو بڑا ہو سکے پھر جب ہم کریڈٹ پیریڈ اللہو کرتے ہیں تو کچھ تو نکال آتے ہیں وہ اس کا نجائز فائدہ نہیں اٹھاتے اور کچھ ماشاءاللہ بیڈ وہ کہتے ہیں اب جو ہے وہ اونٹ چھوڑی کے نیچے آ چکہ ایکورو جی انسائی صاحب کو زیادہ ہوا ایکورو جی باقیوں میں اور ان میں کچھ ایڈنٹیفائی ہو چکے ہیں پچھلے پانچ سال سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ مجھے چار پرسنٹ پہ تنگ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ سپیسیفک ڈاؤٹ فول پرسنٹ کے لیے فائی ٹین گوڈ بھی گئے بیڈ بھی گئے سپیسیفک ڈاؤٹ فول بھی گئے اب جو باقی بچے ان پہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ دو پرسنٹ ڈوب جائیں گے تو وہ کیا بنے اچھا اب جب انکم سٹیٹمنٹ بناؤں گا تو یہ بھی انکم سٹیٹمنٹ میں جائے گا اور ٹوٹل آئے گی تو بیلنس شیٹ میں لکھنا تھا ڈیٹر لکھنا تھا یہ پورے سال لیجر بناؤں گا تو اتنے سے ڈیابٹ کروں گا پھر اتنے سے کریڈٹ کروں گا پھر اتنے سے کریڈٹ کروں گا بیلنس سی ڈی آ جائے گا آ جائے گا اس بیلنس سی ڈی کو لے کر بیلنس شیٹ میں جاؤں گا وہ تھا نوہزار چار سو پیچھتر پھر بیلنس شیٹ میں جا کر یہ دس مائنس کروں گا باقی بچے گا نوہزار چار سو پینسٹھ آج کے لیے اتنا ہی کل آپ کا ٹیسٹ بھی ہے اور آج اس ٹاپک کا پہلا دن ہے تھوڑی سی تھیوری کو گریجوری لے کے چلیں گے تاکہ جتنا ابزورب ہو اس سے آگے میں بڑھانے والا ہو اپنا خیال رکھے گا اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کیجئے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اسلام علیکم لیکچر نمبر 50 لیکچر نمبر 50 لیکچر نمبر 50 چپٹر کا نام 5 چپٹر 5 چپٹر 5 جی بیڈ اینڈ ڈاؤٹفل ڈیٹ اگر آپ سب ہماری ڈیٹر ہیں تو ان میں جو گرل ہیں وہ ڈیٹر 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 سب ڈیٹر 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 سنس کی اسی بہت بہت زیادہ فوکس کیا کریں ٹوپکی باریکیاں کمپلیکسٹیز کرنچ جو ہے وہ ڈیسکس ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پرویجن کچھ ایسٹ کی پرچیز کی سیل ریٹرن کی ایکسپینس کی ڈیٹر ڈرائنگ کی شابش تو اس طرح کی نیچر آکے لکھیں ایسٹ کی بیلنش شیٹ آئیٹم جی نیکس لائن ایسٹ کی بیلنش شیٹ آئیٹم اس کا مطلب یہ انکم سریٹمنٹ میں نہیں آئے گی کہاں آئے گی بیلنش شیٹ میں آئے گی اچھا اگر یہ ٹرائل میں ہوئی تو کہاں آئے گی اگر یہ فگر ٹرائل میں ہوئی تو کہاں آئے گی کریڈ میں لیکھ لیں لیکھ لیں اٹھ ویل اپیر نیکس لائن میں نیکس لائن اٹھ ویل اپیر ان کریڈ سائیٹ آف ٹرائل بیلنش اگر یہ کریڈ نیچر ہے تو اس کا کلوزنگ بیلنش کلوزنگ بیلنش کریڈ ہوگا اور اوپننگ بیلنش وہ بھی کریڈ ہوگا لائیبلیٹی کا کلوزنگ بیلنش کریڈ ہوتا ہے اور اوپننگ بیلنش کریڈ ہوتا ہے لیکھے as it is a credit nature item as it is a credit nature item it will have credit closing slash credit opening balance credit closing slash credit opening balance اب board پہ دیکھئے گا جہاں heading بنائی نا topic provision for doubtful debt اسی طرح ایک نام ہوتا ہے provision for discount کیا ہوتا ہے provision for discount تو یہاں کیا آئے گا بولو allowance for جہاں heading منائی تھی وہیں لکھے جگہ نہیں ہے اوپر top لکھ لکھ یعنی جو میں نے lines لکھوائی ہیں چار پانچ جتنی lines لکھوائی ہیں شابش گوڈ وہ اس کے لیے بھی ہے اور اس کے لیے بھی ہے دونوں کے لیے ہیں وہ پانچ lines تو اس کا مطلب provision for discount ایک credit nature item ہے یہ balance sheet item ہے یہ trial balance کے credit میں آئے گی اگر اس کا opening ہوگا تو credit opening ہوگا closing ہوگا تو اب سنیں ایک ہوتا ہے asset account اور ایک ہوتا ہے liability account ہوتا ہے کیا بولا ایک ہوتا ہے contra asset account کیا ہوتا ہے تو یہ دونوں contra asset account ہیں سن لیں پہلے contra asset account کا مطلب جب balance sheet میں ہیلو جب balance sheet میں debtor لکھوں گا تو اس debtor میں سے یہ minus کروں گا اور یہ بھی minus کروں گا اس لیے اسے کیا کہا جا رہا ہے contra asset account لکھیں it is a contra asset account it is a contra asset account These figures will be deducted from debtors in balance sheet These these figures will be deducted from asset in balance sheet یہ figures کہاں سے minus ہوں گی assets میں یعنی debtors میں سے minus ہوں گی کہاں balance sheet میں کیونکہ یہ دونوں income statement item تو ہے ہی نہیں میرے ساتھ رہنا میرے ساتھ رہیے گا بی آر ایس یاد ہے کیونکہ debtor balance sheet میں آتے ہیں تو یہ minus بھی balance sheet میں ہوں گے debtor میں سے ہم میری بات سنیں جب ہم بی آر ایس کا topic کر رہے تو ہم cash book بناتے تھے اور normal cash book سال کے آخری دن پانچ بجے close ہوتی تھی ہوتی تھی اس balance sheet کو کیا کہتے تھے unadjusted closing balance کیا بولتے تھے پھر پانچ بجے کے بعد ہم اس میں adjustment کرتے تھے اور پھر وہ convert ہو جاتا تھا ہم پانچ بجے کے بعد کیا adjust اس کا adjusted ledger بن سکتا ہے اوکے اب cash book کا مطلب bank account اب single column cash book cash book bank bank asset تو اس کا debit closing ہوتا ہوگا تو liability expense other income sales return purchase return اب اگر میں debtor کی بات کر رہا ہوں تو اس کا debit closing ہوگا اور جب اس کا adjusted debtor بناؤں تو unadjusted debit سے شروع ہوگا unadjusted bad debt expense ہے پورے سال bad ہوتے ہوں گے پورے سال اس کا ledger بنتا ہوگا اس ledger کا نام bad debt expense ledger آخری دن 5 بجے close ہوگا تو یہ debit closing اور اگر میں adjusted bad debt بناؤں گا unadjusted debit side سے شروع ہوگا unadjusted discount allowed expense ہے پورے سال discount allowed کروں گا آخری دن close کروں گا debit closing credit debit closing اور اگر adjusted discount unadjusted debit side it clear پتہ اب ایک اور بات سننا بڑید آئیگی آئیگی نا اپنے یہ دونوں ہولیا change کر لیں گے ایک نے وہ کیا کہتے اسے جس پہ گوش منتے چلو جو بھی کہتے وہ باکس گول سا سرکل ہوتا ہے وہ اس نے اپنے سر پہ رکھا رہا ہے اور اس نے اوزار رکھے ٹھیک ہے اب سنو بڑید کے تین دن انہوں نے خوب سیزن لگایا پلیس پلیس لگا لیا تیسے دن اثر کے بعد ان کی عید شروعی جو کمائی کی شروعی دوبارہ اس ہولیے میں کب آئیں گے پورے ایک سال کے بعد پورے ایک سال کے بعد کلیر کہہ سکتے یہ ایک کم ایسا کریں گے جو بڑی عید پہ کریں گے پھر اگلی بڑی عید پہ کریں گے 365 دنوں کے 365 دنوں کے 365 دنوں کے آگ اکاؤنٹنگ میں کچھ اکاؤنٹنگ ہیڈز ایسے ہوں گے کچھ لیجرز ایسے ہوں گے جن میں پورے سال کچھ نہیں ہوگا ان میں پورے سال سال کے آخری دن ان میں کچھ کیلکولیشن ہوگی اس کے بعد پورے سال ان میں پھر اگلے سال کے اینڈ میں آخری دن ان میں کچھ کیلکولیشن ہوں گی پرویجن فور بیڈ اینڈ ڈاؤنٹ فولڈ اور پرویجن فور ڈسکاؤنٹ ان دونوں میں پورے سال کوئی ایڈجسمنٹ یہ سال میں صرف ایک بار اوپن ہوتے ہیں ان میں کیلکولیشن کرتے ہیں بعد میں نہیں پیک کر دیتے ہیں بچیاں جانتی ہیں بڑی عید کا سمان کچھ والدہ جو ہے وہ سٹور میں رکھواتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اگلے سال جب میں مانگوں تو انہوں نے بھولنا نہیں ہے انہوں نے پھر بھول جانا ہے اس لئے قربانی کا دن ان کتنی آوازی ہوتی ہیں یہ چیز نہیں مل رہی وہ نہیں مل رہی کیونکہ ہم نے پچھلے سال اسے احتیاط سے نہیں رکھا ہی نہیں تھا یہ اپنے اوزار رکھتے ہیں ہم رکھیں یا نہ رکھیں لکھیں جی اگزام فوکس پائنٹ پرویجن فور ڈاؤٹفل ڈیٹ سپیر تیز پرویجن فور once in a year last day of the year کس دن ان میں entry پاس ہوتی ہے last day of the year سر ایجیسٹڈ کیش بک پہ تو اس کے بعد ہی بلکی ہے جی تو وہ بھی ایسی ہوگا نہیں وہ ایسی نہیں ہوتا کیش بک میں تو پورے سال بھی ایجیسمنٹ سے ہو رہی ہوتی ہے لیکن ان اکاؤنٹس میں پورے سال کوئی ایجیسمنٹ نہیں ہوگی ڈیٹر میں بھئی ڈیٹر میں پورے سال بیٹ ڈیٹ میں پورے سال ڈسکاؤنڈ allowed میں پورے سال پرویجن فور ڈاؤنٹفول ڈیٹ میں سال کے آخری دن once in a year اور پرویجن فور ڈسکاؤنڈ میں once for a year پرویجن مین estimation لکھایا تھا پرویجن مین allowance مین estimation پرویجن اور allowance both have same meaning and this means estimation prediction anticipation اندازہ لگانا یہاں تک لیا آگو اور سے سننا بیٹ ڈیٹ ایک expense income statement میں آئے گا so میں بھی یہی کہہ رہا تھا bad debt کہاں آئے گا جتنا پچھ اتنا جواب دینا discount allowed expense کہاں آئے گا provision for doubtful debt balance sheet میں provision for discount تو کہہ سکتا ہوں ایک ہے bad debt اور ایک ہے provision for bad debt ایک ہے discount allowed اور ایک ہے provision for discount allowed جو ہے bad debt expense اور discount allowed expense وہ آئیں گے جو ہے provision for bad debt یا provision for discount وہ آئیں گے okay بیٹ ڈیٹ نیچر ہوتا ہے 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 اور provision for bad debt بیٹ ڈیٹ نیچر discount allowed expense بیٹ ڈیٹ نیچر provision for discount بیٹ ڈیٹ نیچر یہاں تک کلیہ کوئی confusion یہ good bad گھرے گھرے اور گند میں رنگت پکا یہاں تک تو نہیں کوئی confusion اب میں ایک question open کروں گا آپ کے سامنے اس question میں آج صرف reading ہوگی جو کچھ بولا ہے اس پر discussion کروں گا کل دوبارہ آوں گا اسی question کو solve کروں گا once this question is solved پورا topic cover ہو چکا ہوگا پھر صرف اس کی complexity ہوگی اور جو changes یا shuffling ہوتی ہیں وہ ہوگی تو بڑا alert ہو کے بیٹھنا ہے دھیان سے میری باتیں سننی ہیں آئیں جناب آئیں کے نہیں rise کی book آپ کے پاس ہے chapter number 5 ہے question number 2 ہے page number بتائیں جی rise کی book کا کون سا page ہے rise کی book ہے اور page ہے 3 4 3 please باتیں نہیں please پڑھانے دیجئے دو 3 دن پھر جتنی مرضی باتیں کیجئے گا شروع کرو mr amar has provided you with following detail amar نے یہ detail provide کی تو business کا honor amar and company business کا نام ہے 2011 ہے یہ یکم جنوری ہے یہ 31 دسمبر ہے تو یہ opening ہے اور یہ میرے ساتھ رہنا لیجر کب کلوز ہوتے سال کے پہلے دن اور اوپن کب سال کے آخری دن اور اوپن کب ہوتے سارے لیجرز اوپن ہوتے بیلنش لیجرز اوپن ہوتے کیا بولا سارے لیجرز پرپیئر ہوتے ہیں پرپیئر سارے ہوتے سارے ہوتے ہیں اور بیلنس بیڈی بیلنس بیڈی بیلنش ایٹمز کا سات ایٹمز کا بیلنس بیڈی وہ سات کاؤنٹ کر باؤ سات آئیٹمز کا بیلنس بیڈی بیلنش آئیٹمز کا بیلنس بیڈی کلوزنگ بیلنس سات کا ہوتے اوکی یکم جنوری بیڈ ڈسکاونڈ آلاوڈ پرویجن اوپننگ بیلنس ہے جی کریڈی اوپننگ بیلنس بیڈی کس سائٹ پہ بیلنس بیڈی کس سائٹ پہ اوکی اب لکھ لیں دوش باتی ہوگی بلیک سے نلکھا کریں ہمیشہ اس طرح کی باتیں ریٹ سے لکھا کریں تاکہ بک پہ ہی نوٹس بنتے جائیں دھیان سے دھیان سے الیٹ ہو موٹر وی پہ آگر آت دس پندرہ گھنٹے کی ڈرائیونگ کر لی اور الیٹ نہیں ہو تو آواز آئے گی دھواں اٹھے گا اس لئے کلاس میں الرٹ رہنا اور پہلے تین چار دن الرٹ رہنا اس کے بعد جیسے مرضی چپس کھاتے میں بھی کلاس پڑھو گے اپنے پیسوں سے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے لئے لاؤ تو سالٹیڈ لانا مسالے والا نہ لانا اور کارٹر لے کر آنا کبھی ایک لاکے دن مجھے پتہ لاؤ گے نہیں جتنے تم کنجوس ہو اکتیس دسمبر ڈسکاؤن اب نہیں بولے کوئی ہمیں بولیں گے جو لانا پاک گئے اس کا مطلب ہے چلو ڈسکاؤن الاؤ ڈیوری ایر اب میرے بچوں نائن چھڑ گھر سے سننا پورے سال ڈسکاؤن ڈالاؤڈ کا لیجر بنا ہوگا پانچ رپیس ڈسکاؤن ڈالاؤ کی دس ڈس ڈس ڈیوری پندرہ ڈس ڈیوری ڈھائی ڈھائی رپیس کی ساڑھ دین اسے کی سوا پانچ اسے کی پونے چار اسے کی کرتے کرتے پورے سال کتنی ڈسکاؤن دی اس کا ایک لیجر بنایا ہوگا ہر دفع کیا انٹری پاس کی ہوگی اس کے لیجر میں ہر دفع ڈسکاؤن ڈالاؤڈ ڈیبیٹ ڈیسکاؤن ڈیبیٹ کرتے کرتے پورا سال گزر گیا آخری دن پانچ بچ گئے ڈسکاؤن ڈالاؤڈ کا لیجر کلوز کیا یہ کیا لیجر کلوز ہوا ہوگا تو کتنا بیلنس آیا ہوگا ڈیبیٹ کلوز ڈیبیٹ کلوز ڈیبیٹ کلوز گوٹ انٹری کیا پاس ہوئی ہوگی پورے سال پورے سال بیڈ ڈیڈ ہوئے ہوں گے یہاں تو پھر لکھ بھی دیا اس نے ایس پر جب بیڈ ڈیڈ ایکسپنس کا لیجر کلوز کیا ہوگا بیلنس ایڈی آیا ہوگا ڈیبیٹ کلوز پکی بات پورے سال ڈیٹر کا لیجر بنایا ہوگا کلوز کیا ہوگا کیا آیا ہوگا ڈیبیٹ کلوز اب سوچ کے جواب دینا now your time starts ڈسکاؤنڈ allowed میں ڈیٹر کریڈ ہوتا ہے yes bad debt میں ڈیٹر کریڈ ہوتا ہے yes یہ دونوں entries جب پاس ہیوں گی ڈیٹر کریڈ ہوا ہوگا وہ دونوں دفعہ کے ڈیٹر یا پچاس دفعہ کے یا سو دفعہ کے جتنی دفعہ کے بھی کریڈ ہوئے وہ اس میں سے مائنس ہو چکے یا مائنس ہونا باقی ہے ہو چکے اس کا مطلب پورے سال کے ڈسکاؤنڈ allowed پورے سال کے bad debt expense میں جو ڈیٹر کریڈ ہوتی ہے وہ 31 دسمبر کے ڈیٹر کے closing balance سے مائنس ہو چکے ہیں کہہ سکتا on adjusted closing balance on adjusted closing balance on adjusted closing balance on adjusted closing balance ہاں تو بولو نا ہاں یہ balance ویڈی یہ balance ویڈی یہ unadjusted closing balance اس کا unadjusted closing کس سائٹ پہ آئے گا unadjusted closing debit unadjusted balance ویڈی balance بیلنس ویڈی یہاں تک لیا پانچ پانچ بجے کے بات کی کہانی شروع ہونے لگی ہے following adjustments are required at the end شام کو پانچ بجے جب یہ سب چیزیں سامنے آئیں تو پتہ چلا ہو یہ mistakes یا یہ omissions یا یہ adjustments یا یہ corrections یا یہ rectifications ابھی کرنا باقی ہے جو کچھ اس سے نیچے ہوتا وہ سب کچھ کرنا ابھی باقی ہے وہ ان چیزوں میں شامل نہیں ہے میرے ساتھ رہنا بس روک چھو بس شابش گوڈ یہاں تک پڑھوں تو یہاں تک پڑھوں تو اور سنیے گا رمضان چل رہا ہے میں آیا کلاس میں میں نے آپ کو کہا یا رات میری بہت زیادہ طبیعہ خراب تھی میں ہسپٹلائز تھا فورا آپ پرسیب کریں گے اس کم دب آس روزہ نہیں ہے میرے اتنے جملے سے یہی میننگ جائے گا اب میں کیا کہنے لگا یا رات بہت بہت اخراط تھی ہسپٹلائز تھا لیکن پھر بھی اللہ نے روزہ رکھوا دیا اب میننگ کیا ہوگئی چینج ہوگئی میں کہتا ببلو تم بہت موٹے ہو لیکن پھر بھی اچھے لگتے ہو اب میننگ کیا ہوگئی چینج ہوگئی بھائی جان آپ بہت کرپٹ ہیں لیکن پھر بھی اچھے لگتے ہے میننگ کیا ہوگئی چینج ہوگئی اس کا مطلب ایک لائن بولوں تو ایک میننگ ہوتی ہے اگر اگلی لائن اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتی اب گوھر سے یہاں تک پڑھوں تو اب بیڈ کے بڑھ کیا ہوں گے بینکرپسی انسولمنٹسی فائننشل کراسیس بیڈ امیگریشن ان سب کا مطلب بیڈ اگر اتنا بولے گا تو بیڈ اب کیا کہتا ایک ڈیٹر تھا امار کا بی اس سے تیرہ سو روپے لینے تھے پلیس وہ کیا ہو گیا بیڈ آپ کیا کہتا ہے ڈیوڑنگ جائے اور مسٹر امار اس کو کوئی اور نام دو انٹی سپیٹ پرسی ایسٹی میٹس پرویجن اللاؤنس یہ ساہے مطلب اب کیا اندازہ لگا رہا ہے بچھو پلیس کیا اندازہ لگا رہا ہے مسٹر امار ایکسپیکٹ ٹو ریکوور آنلی مسٹر امار کو امید ہے چالیس پرسن مل جائیں گے تو پھر مسٹر امار کو امید ہے کہ ساٹھ پرسن دوب جائیں گے اب یہ بیڈ ہے یا ڈاؤٹ فل ہے کتنا ڈاؤٹ ہے تیرہ سو کا سکسٹی پرسن سات سو اسی کیسے آیا تیرہ چھک آپ کیلکولیٹر کے یوز کو کیا کرنے کی کوشش کریں کم کرنے کی کوشش کریں بھائی جان آ گیا ساتھ سو اسی آ گیا اب امار ایکس پیکٹ کر رہا ہے آنے والے وقتوں میں بی سے ساتھ سو اسی ڈوب جائیں گے نہیں ملیں گے ڈوب گیا نہیں ڈوب جائے گا یہ دوبنے کا چانس ہے اب پروڈنس کیا کہتی ہے اگر لوس کا چانس ہو تو اس کو ریکارڈ کر لوں اب کتنا چانس ہے کہ دوب جائے گا سیون اینٹی کا چانس ہے کہ دوب جائے گا اور پروڈنس کہتا ہے کہ اگر دوبنے کا چانس ہے تو اسے لوس ریکارڈ کر لوں اچھ اب سوچ کے بتانے یہ جو بی ہے یہ ان گوڑ میں سے ہے ان میں سے ہے یا گوڑے سپیسیفک ڈاؤٹفل ہیں ان میں سے ہیں گوڑے میں سے ہیں سپیسیفک ڈاؤٹفل نام آگیا اور آگے اماؤٹ بھی آگئی کلیر تو لکھو سپیسیفک ڈاؤٹفل ہے سکسٹی پرسن سے اس لائن کے ساتھ لکھو بک پہ لکھنا یار سکسٹی پرسن یعنی سیفن انٹی سے سپیسیفک ڈاؤٹفل ہے اس لاز کو کیسے ریکار کرتے ہیں یہ ابھی تمہارا concern نہیں ابھی تو پہ question پڑھ رہو کل کروں گا سال آگے سنتے دھیان سے right off further bad dead off اب یہ دونوں تو پورے سال bad تھے ان کو دیکھ کر اس نے بھی رنگ بدل لیا اور پانچ بجے کے بعد بتا چلا کہ یہ بھائی جان bad ہو گئے bad dead کی entry pass کروں گا bad dead debit debtor credit bad debt debit debit اچھا اب جب bad debt کو debit کروں گا تو کون سے لیجر میں لے کے جاؤں گا adjusted bad debt کے اور جب debtor کو credit کروں گا adjusted debtor کے کیونکہ پانچ بجے کے بعد سٹوری چل رہی ہے پانچ بجے سے پہلے والی سٹوری تو ساری record ہو چکی ہے کیسے record کروں گا میں سکھاؤں گا اس کے ساتھ bracket میں لکھیں bad dead ہو گئے bad dead کی entry لکھیں bad debit debtor debtor اچھا اب بچہ کیا کہے اس کی تمہیں entry کروائی اس کی تمہیں آتی نہیں اس لیے تمہیں بتائی نہیں کل بتاؤں گا سیکھ کیا ہوں گا پھر آگے چلو ایک debtor اس کا نام ہے has given a check which is dishonored یہ کہہ رہا ہے following adjustment آر اس کا مضب dishonored کی ابھی تک entry pass کیا entry pass کرو bank debit bank bank credit کسی دن آپ کے الفاظ میری جان لے جائیں گے پھر پچھتاؤ گے کہ یار ہم دھیان سے بولتے بولو debtor debit bank credit یہاں dishonored کے ساتھ 1350 debtor debit اب کون سے دو لیجرز میں جائے گا ایک debtor اور ایک bank ایک debtor اور ایک bank آگے سننا انکل آگے یہ دیکھو کیا نام انگ expected اور expected کا مطلب provision allowance اچھا جی جب entry pass کی debtor debit bank credit تو ہم کہہ رہے ہیں کہ انکل آپ ابھی بھی ہمارے debtor ہیں یہی کہہ رہے نا جب debtor کو debit کیا تو اس کا مطلب ہم نے ان سے پیسے لینے ہے لیکن وہ تو صحیح بندے نہیں ہے اس لئے ہم کیا کر رہے ہیں expect کر رہے ہیں کہ ہمیں ان سے صرف کتنے ملیں گے تو صرف کتنے ڈوب جائیں گے 80% لکھو 80% ڈوب نے کا چانس ہے جی بھائی تیرہ سو پچاس کا 80% لے ایک ہزار ایک ہزار تو امید ہے کہ ایک ہزار اسی ڈوب جائیں گے اچھا جی اب سنو بھائی سنو بھائی یہ جو میرے انکل ہیں مسٹر کے یہ ان گڑ میں سے ہے ان بیڈ میں سے ہے جنرل میں سے کہاں سے ہے سپیسیفک کے لیے پلیس پلیس سپیسیفک کے لیے پارٹی کا نام ہونا چاہیے جتنا اس سے بیلنس لینا ہے وہ ہونا چاہیے اس میں سے جتنا ڈوب نے کا ڈر ہے وہ ہونا چاہیے اب سنتے جانا دیکھ کلکولیٹ کروں گا اس کی اینٹری میں بتاؤں گا وقت آنے پہ انشاء امار اوز 5,000 ہوا which they decided to settle net اس کی کیا انٹری پاس کروں خاموش اب یار کیا کر آپ پتہ نہیں کن سوچوں میں دے بھائی جان نہ یار ایسے تو نہیں بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کہا پہنچ جاتے ہو دیکھو یہ پہنچا کرتا تھا آج کتنے افسوس سے بتا سب گئے وہ تیرے نصیب کی بارش یں کسی اور چھت پہ برس گئے آج 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 بس 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 میجان آپ نے ایسا نہیں کر نا پلیز یار جی بھائی سیٹل نیٹ کا مطلب کونٹر اینٹری کونٹر اینٹری کتنے سے پاس کروں گا اینٹری پاس کرو بک پہ پلی کھو بک پلی کھو کریٹر دیبیت دیتر کریٹر بیٹا مچی بھاتنی پلیز آپ تو گوڈ دیتر رو پلیز سننا بھائی اینٹری دیتر مسٹر سی اینٹری اگر یہاں رک جاتا اگر یہاں رک جاتا لیکن وہ رکا تو نہیں ہے اینڈ مسٹر امار آگئے انکل کون انکل ایکسپیکٹ انکل الاؤنس انکل اسٹی میشن انکل دیت آپ غور سے سننا جب کبھی ایکسپیکٹ کا ورڈ آجائے اور ہنڈر پرسنٹ بھی ڈوبنے کا چانس ہو پھر بھی بیڈ نہیں کہنا کیا کہنا ہے سپیسیفک ڈاؤٹ فل بھائی جان سے کتنے پیسے لینے تے کتنے ملیں گے زیرو تو کتنے ڈوبنے کا چانس ہے سو پرسنٹ ڈوبنے کا چانس ہے چھے سو ڈوبنے کا چانس ہے یہ جتنے گورے ہیں اتنے یہاں پہ بندے اکٹھے ہوئے جا رہے ہیں تمہاری باری نہیں آنی تم تو ہوئی بیٹ تمہاری باری مدصر بھائی میں نے کہا مدصر بھائی سپیسیفک ڈاوٹفول ہے اور میں چپ ہو گیا اب چیم گویاں ہو رہی ہیں وی پرسنٹ ڈوب جائے گا تی پرسنٹ ڈوب جائے گا چالی پرسنٹ ڈوب جائے گا میں یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے نہیں کہتا ہوں یہ سپیسیفک ڈاوٹفول ہے تو پھر سارا ہی ڈوب جائے گا انشاءاللہ اب پڑھنا سپیسیفک پرویجن is required for a from مسٹر جو who has gone سپیسیفک پرویجن required a percentage بتائی کتنے پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ لکھو اگر پرویجن کا ریٹ نہیں ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ڈوب نے کا چانس ہے سپیٹ تیز ہے تو بولو بھائی سپیٹ تیز ہے تو بولو with respect to the کہتا جو کچھ اوپر سٹوری سنا کے آ رہا ہو نا ان کو مائنس کرنے کے بار ان کو ڈسکس کرنے کے جو ڈیٹرز بجے جو ڈیٹرز بچ گئے امار ہیز ڈیسائیڈ ڈیٹرز 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 اس کا ملک جو ڈیٹرز باقی بچے ساری گندمی رنگت والے ان سب پر ڈاوٹ کتنے پرسن کا ہے سب پر سب پر پانچ پرسن کا جنرل کا مطلب بھی یہ ہے مشٹر ڈی普 ڈیٹرز پر ہی کت کر گوڈ یہ ہے یہ ہیں گوڈ 450 ان سے ہم نے 450 روپر لی اور ہم سینٹن ہیں یہ ہمیں پیسے دے دیں گی تو مشٹر ا کان ہوا گوڈ ہوا ہے گوڈ ہے اب اس قویس میں دili ڈیو گوڈ ایک ہے اس کا نام اس سے لینے ہے اور امید ہے وہ چار سو پچاس مل جائیں گے اور پہلے یہ دو بیڈ تھے پانچ بجے کے بعد یہ بھی بیڈ ہوئے اب کوئیسن میں ڈھوڑو جنرل کے بجائے سپیسیفک ڈاؤٹفل کتنے ہیں کتنے لوگ ہیں سپیسیفک ڈاؤٹفل صرف بندے گن کے بتاؤ اور جاؤ بی بی تین اور نہیں بی بی تین دوبارہ دیکھو چار جی 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 اکی بات اس کا مطلب ایک ہے گھڑ چار ہے سپیسیفک ڈاؤٹفل بیڈ تہلے تھے چار سو پچاس دو سو چالیس کا یہ بھی بیڈ ہو گیا اور باقی جتنے ہیں وہ ہیں جنرل ڈاؤٹفل اب تمہارے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جو سپیسیفک ڈاؤٹفل کا اندازہ لگاؤگے نقصان کا یہ جو جنرل ڈاؤٹفل کے نقصان کا اندازہ لگاؤگے اس کی کیلکولیشن تم نے نہیں سکھائی ضرور سکھاؤں گا انشاءاللہ لیکن آج نہیں اگلے لیکچر میں اب ذرا چلتے ہیں آگے اسے چھوڑ دیں اسے بھی چھوڑ دیں یہ کل کی بات ہے بنانا کیا ہے ایڈجسٹڈ نون ایڈجسٹڈ اور بیڈ ڈیٹ ایڈجسٹڈ ڈسکاؤنڈ آلاؤڈ پرویجن فور بیڈ ڈیٹ یہ نارمل بنتا ہے اس کے ساتھ ایڈجسٹڈ نہیں ہوتا اور پھر پرویجن فور ڈسکاؤنڈ آلاؤڈ پرویجن لاز ایکسٹریٹ کا مطلب اتنا پورشن جس میں اس ٹاپک کی فگرز آئیں گی ایکسٹریٹ مین پارٹ بھائی ایکسٹریٹ مین پارٹ اور پھر کیا بنانا ہے بیڈر شیٹ ایکسٹریٹ بیڈر شیٹ کا وہ پارٹ جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کل انشاءاللہ آئیں گے اسی کوئیسن کو پکڑیں گے سالپ کریں گے اپنا خیال رکھئے گا جتنا آج کروایا ہے یہی ہومورک ہے اچھے طریقے سے ریوائز کریں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ